ہم سٹائل ایوارڈ کی مشہور شخصیات کے لباس کے انتخاب اور سوشل میڈیا کے سارفین کی جانب سے اس پر شدید بحث سامنے آئی کہا گیا کہ بدنام اور غیر اخلاقی لباس کا انتخاب کیا گیا اور ہم سٹائل ایوارڈ کسی صورت پاکستانی ثقافت کو ریپریزنٹ نہیں کرتے بہت سارے شعب سٹار نے اپنے ساتھیوں کی ڈریسنگ کے حوالے سے نرازی کا اظہار کیا وہیں پر ارمینہ رانہ خان کی جانب سے پاکستانی شعب ستاروں کی ڈریسنگ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ریڈ کارپٹ پر ہر ایک شخص بہت اچھا لگ رہا تھا اور پاکستان کے سوشل میڈیا سارفین کو اپنی ہپوکریسی اور منافقت کو چھوڑ دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ رات کو آپ پون دیکھتے ہیں اور دن میں تبلیغ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اس حوالے سے افسوس کا ہی ظہار کیا جا سکتا ہے آپ سب لوگوں کو اپنا کام کرنا چاہیے اس حوال کے جواب پر سوشل میڈیا سارفین کے جانب سے ارمینہ رانہ خان کو بھی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ارمینہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سٹائل ایوارڈ میں تمام اداکار اور شرکہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے تمام جیتنے والوں کو مبارک بات دیتی ہوں اور ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے اور ایک دوسرے سے لڑنے کو چھوڑ دیجئے ہماری نظر اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں ثقافت اور مذہب کو کسی اور دن بحث کے لیے رکھ لیجئے ارمینہ رانہ خان کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا سارفین کے جانب سے انہیں بھی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں وہ سبق مت سکھائیں جو آپ خود اس پر عمل نہیں کر سکتے